کہ یوپی کے اندر موب لینچنگ بہت زیادہ بڑھ چکی ان کی ڈاڑی کو کٹ دیا گیا ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی کہ مر کون رہا ہے جیل کون جا رہا ہے اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے فائدہ راج نیتک پارٹیاں اٹھا رہی ہیں سی ایم یوگی آتی تینات جی سے اور دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی جی سے ریکویسٹ ہے کہ دیش کی عزت کو بچائیں پردیش کی عزت کو بچائیں سبی بھائیوں کو اسلام علیکم نمشکار اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ بھائیوں کے اپنے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں میں محمد درشاد صحیفی پاسٹے عدیقس بہتی صحیفی سما سنگت ہوں دوستو ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یوپی کے اندر موب لینچنگ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں ابھی ہم دیکھیں نرڈا سے دنکور کے پاس رامپور گاؤں سے ایک شرم سار کرنے والا معاملہ شامنے آیا اسی کے ساتھ ساتھ کھوڑا کلونی سے آیا ان معاملات کو ہم بھولے نہیں تھے کہ ابھی فوراں ہم نے لونی کے اندر ایک بزرگ جو بہتر سال کے تھے ان کی ڈاڑی کو کٹ دیا گیا ان کے ساتھ مارپیٹ کی گئی یہ معاملات ہم نے دیکھا آخر یہ کیوں ہوتے ہیں معاملات اس مدے کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں ابھی کچھ دن پہلے دہلی کا میں ہم لوگوں نے دیکھا دہلی کی عوام وہاں کے لوگ دردیس جیسی زندگی گجار رہے تھے اپنے آپ کو بچانا ان کو مشکل ہو گیا تھا نئے نئے مدے دہلی کے اندر نکل کر کے آ رہے تھے ریزن کیا تھا دہلی کا الیکشن دہلی کی گدی آج ہم دیکھیں یوپی کے اندر بھی الیکشن آنے والا ہے اور ایک ہائی کمال پارٹی جس کی ابھی کچھ دن پہلے پارٹی کو لے کر کے اس کی گھٹ رہی لوگ پریاتا کو لے کر کے ایک بیٹک ہوئی تھی اس کے فورد بات یوپی کے اندر موبلنچنگ والے معاملات بڑھ گئے دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مر کون رہا ہے جیل کون جا رہا ہے اور فائدہ کون اٹھا رہا ہے فائدہ راج نیتک پارٹیاں اٹھا رہی ہیں کیا ہم لوگوں کو اپنے بچوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری نہیں چاہ ان موبلنچنگوں سے صرف مسلمان کا نقصان ہو رہا ہے کیا اس سے دیس کی لوکریتہ نہیں گھٹ رہی چاہے لوگ ستہ پانے کے لیے دیس کو پوری دنیا کے اندر بدرام نہیں کر رہے ہیں آخر یہ سب کیوں رہو ہو رہا ہے یہ ہم دیس واسیوں کی کمجوری ہے یہ ہم دیس واسیوں کی گھٹی ہوئی سوچ ہے ہم ان کے بہکاوے میں ہم ان کی چالوں میں آ جاتے ہیں کیا ہم اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر سکتے کیا ہم اپنے بچوں کو جیل جانے سے نہیں رکھ سکتے کیا فائدہ ہے کسی مسلم کو پیٹ دینا اس کے ساتھ گالی کو فتار کرنا اس کی ڈاڑی کو کٹنا کون سے مذہب کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے میں آپ بھائیوں سے یہ جاننا چاہتا ہوں اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف اس سے فائدہ جو پہنچتا ہے وہ راجنیتی پارٹیوں کو پہنچتا ہے جس کا شکار ہم اور آپ ہو رہے ہیں بھائیوں میری آپ سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں اپنے بچوں کی حفاظت کریں اپنے بچوں کو دیکھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں کہاں اٹھ رہے ہیں کہاں بیٹھ رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میری اتر پردیش کے سی ایم یوگی آدی تینات جی سے اور دیش کے پردان منتری نریندر موڈی جی سے ریکویسٹ ہے کہ دیش کی عزت کو بچائیں پردیش کی عزت کو بچائیں یہ شرمسار کرنے والی گھٹنا ہے یہ آپ کو کردار کو گندہ کر رہی ہیں لائکن دبانا بلکل نہ بھولے